موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابی کے حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابی کے رحمت اللہ العالمین سامین اگرامی آپ کا دوست خوص نازم نشروشات ختمین گود فورم محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اگرامی آج کا ہمارا یہ پروگرام بڑا اہم انہی والا ہے اور آج کا ہمارا پروگرام ایک سابق قادیانی امریکن سابق قادیانی خاتون کے قبول اسلام سے متعلق ہے کہ ان خاتون نے محترمانے کیوں قادیانیت چھوڑی کیا اسباب تھے کیوں قادیانیت چھوڑی کتنا عرصہ قادیانیت میں گزارا اور اب ان کے کیا معاملات ہیں ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر لیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں لنک دیئے ہیں ہمارے کچھ دیگر چینلز کے ان کو ضرور وزٹ کیجئے گا انہی کے اندر موجود ہے لنک فیس بک اور ٹویٹر کا وہاں بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے میمبر جوائن کا بٹن دیا اس پہ کلک کر کے ٹیم کا حصہ بن جائیے اور اگر وہ بٹن نظر نہیں آ رہا تو آپ ہمیں پیٹرین ڈوٹ کوم کے اوپر بھی جوائن کر سکتے ہیں اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اگر لگ جائے آپ کو اچھی تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، ووٹس ایپ ہر جگہ شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جی اسلام علیکم رحمت اللہ ہمارے ساتھ ہماری سابق قادیانی نو مسلم بہن عطیہ غفار صاحبہ موجود ہے اسلام علیکم رحمت اللہ والیکم اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے جی جی بھائی آ رہی ہے جی بہترین آ رہی ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ایک مرتبہ دوبارہ ختم ربود فورم کی ساری ٹیم کی طرف سے اور ہمارے سارے آڈینس کی طرف سے آپ کو دین اسلام میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ خوش زہر تا فرمائے آج ہم آپ کے ساتھ بفتگو کریں گے اور اچھا وہ ایک آپ کہہ رہی تھی بھی کال پہ لے لوں گا کیونکہ اور بھی حضرات نیچے ہیں تو اس وقت تک پہلے کسی کو کال پہ نہیں لیا جائے گا جب تک ہماری آپ کسی کنورسیشن نہ پولی جائے اور اس کے بعد انہیں لیں گے اگر انہوں نے آنا ہوا جن کا آپ کہہ رہی تھی تو مجھے بتا دیجئے گا نام تاکہ انہیں میں لے لوں فیلال نیچے کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تو سامنی گرامی ہماری بیٹھ کا نام عدیہ غفار ہے حال مقیم امریکہ میں اس وقت رہ رہی ہیں کچھ حرصہ انہوں نے قادیانیت میں گزارا بائے برث یہ قادیانی تھی اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں دین اسلام کے نور سے منور فرمایا ہدایت کا رستہ دکھایا انہوں نے مرزا قادیانی پر لانت بیجی اور دائرہ اسلام میں تاخل ہوئی الحمدللہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ بائے برث قادیانی تھی اس کا مطلب ہے قادیانیت قرآنیت آپ کی فیملی میں چل رہی تھی تو سب سے پہلے آپ کی فیملی میں قادیانی کون ہوا تھا قادیانیت آپ کے خاندان میں کیسے اور کہاں سے آئی تھی یہ میرے ابو جو ہے نا وہ اصل میں انڈیا سے ہیں مقبوضہ کشمیر سے تو مطلب میرے دادا اور میرے جو پردادا تھے نا وہ بھی احمدی تھے اور میرے پردادا جو تھے ان کو صحابی کہتے ہیں یہ مرزم مطلب مسی معاود کے آتھ پہ بیعت کرنے والے جو دوک تھے چالیس پہلے لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی ان میں سے ایک وہ بھی تھی مطلب سب سے پہلے آپ کے پردادا قادیانیت وہاں سے قادیانیت آپ کے خاندان میں ہاں جی ہاں جی تو ہم بھی بچپن سے مطلب جیسے کہ ابو کی پھر پاکستان میں آئے اور یہ سب کچھ آپ کو شاید میرے اس دن شمس الدین بھائی کے پروگرام میں بتایا تھا تو بیسیکلی میں جب سے پیدا ہوئی ہوں مطلب ہم نے بہت زیادہ مخالفت دیکھی لوگ کہتے تھے یہ جھوٹھیں ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو مطلب جیسے اب پاکستان میں ہم لوگ سوچتے تھے ہم ایسا زیادتی ہو رہی ہے ہمیں ایسے کیوں کہتے ہیں ہم تو مسلمان یہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں پھر یہ بھی وہی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں ایسا کیوں یہ کہتے ہیں لوگ ہمیں برا کرتے ہیں ایسا کہتے ہیں تو ہم ہر کسی سے بیعث کرتے رہتے تھے بہت بیعث کرتے وہ بیعث جو ہے نا آپ کو بتاؤں یہ کادیانیوں میں سکھائی جاتی بچپن سے ٹھیک ہے نا تو وہ پھر بہت ہم سکول میں بھی مطلب کوئی بات ہونی تو ہم نے بیعث کرنی کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے ایک دھوہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کافی زیادہ لیکچر ڈی ایس بارے میں کہ یہ امڈی جو ہے نا اس وقت پھیلتا وہ ناسور ہے اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو سمجھ نہ چاہیے بہت اچھے تھے وہ اسلامیات کے ظاہرہ وہ پڑے لکھے تھے ان کو سمجھ تھی ہم سے کہیں زیادہ لیکن میں نے ان سے بھی جو ہے نا جا کے لڑائی شروع کر دیا اللہ کہ میں نوی میں پڑھتی تھی اس ٹائم میں نے بولا آپ نے اتنا کچھ کیوں بولا آپ کو کس نے اجازت دیا آپ گورنمنٹ کی سکول میں کھڑے ہو کے لوگوں کے مذہب کو ڈسکاس کریں ایسی کیوں کیا آپ نے تو مطلب یہ کہ ہم یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے تھے لیکن ہم مان نہیں سکتے تھے ظاہرہ اپنے ماں باپ کو غلط کہنا جھوٹا کہنا یا ان کی عقیدے کے اوپر انگلی اٹھانا یہ احسان کام نہیں ہوتا کسی بچے کے لیے جی تو اس طرح سے ہم بھی تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی جو عورتیں یا بچے یا لوگ ان میں فنسے میں وہ بڑے مظلوم ہیں ان کو بیسیکلی حقیقتیں نہیں پتا اور جہاں جہاں چاہے انہیں حقیقت پتا چل سکتی ہے وہاں وہاں ان کا جانا بند ہے پابندی ہیں ان کے اوپر آپ نے کتنا عرصہ قدیانیت میں گزارا اپنی زندگی کے کتنے سال آپ نے قدیانیت میں گزارا میں نے تقریباً پینٹیس چھتیس سال پینٹیس چھتیس سال اور کتنا عرصہ پہلے آپ نے اسلام کو گزارا نہیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ میری جو نا پہلی شادی ہوئی تھی جب وہ سنیوں میں ہوئی تھی نا تو مجھے بیسیکلی یہ اتراز نہیں ہوتا تھا کہ یہ سنی ہے تو یہ ایم دی ہے تو یہ اس طرح میں سمجھتی تھی کہ وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تو یہ کوئی فرق وہ مربی ہیں تو وہ کراچی ہوتے تھے اس تیم انہوں نے ہماری شادی کروائی اور بعد میں شمس الدین بھائی کے پروگرام میں مطلب یہ کہ آپ قدیانی تھی وہ مسلمان تھے اور دوکھے کے ساتھ ان کے ساتھ شادی آپ کی کرا دی ہوں لو قدیانی لڑکی کی مسلمان فیملی میں شادی کرا دی ہوں جی جی وہ اصل میں میں پسند کرتی تھی ان کو میں جوٹ نہیں بولوں گی وہ بھی مجھے پسند کرتے تھے میرے مامو کا بیٹا تھا اور وہ اچھا تھا مطلب پڑھے لکھے بھی آر لی آس سے لیکن بات یہ ہوئی بات میں کہ ہمارا جو آپس میں تھوڑا سا اختلاف بن گیا نا وہ ایک لڑکی سے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے جس پہ سے ہم مجھے نا اعتراض تھا تو میں نے میرے بچے بھی تھے دو جب میں اپنی امی لوگوں کی طرف آئی نراز ہو کے آئی تو امی اور انہیں اس بات کا بھرپور فائطہ اٹھایا کہ یہ واپس آپ جماعت میں آگئی ہے نا اب ہم نے اس کو جانے نہیں دینا ٹھیک ہے نا کیونکہ پہلے جب چار سال میں وہ سنیوں کے جب گھار رہی تو کسی نے مجھ سے بات ہی نہیں گی ہاں میرے بچے بھی نہیں دیکھیں مجھ سے رابطہ منقطع کیا رہا جو یہ کرتے ہوتے ہیں سوشل بائیک آٹ اچھا جب جب انہوں نے آپ کی مسلمانوں کی طرف شادی کی تھی انہیں بتایا تھا کہ ہم لوگ کا دیانی ہے جی جی ان کو تو پتا ہے بچپن سے ہم لوگ ساتھ ہی رہے تو ان کو سب پتا تھا لیکن وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کر کے نا ان لوگوں کو مطلب سکھایا جائے سمجھایا جائے دعوت کی نیت سے دعوت کی نیت سے انہوں نے کیا دی وہ سوچتے تھے کہ شاہد جب رشتہ ہو جائے گا تو پھر ان لوگوں کو سمجھ آئے گی آنا جانا ہوگا زیادہ تو پھر یہ لوگ سمجھیں گے لیکن کوئی نہیں سمجھا تو دیش کو رہی ہے ابھی آپ نے کہا کہ وہ آپ کی مامو کی فیملی تھی پہلی شادی مامو کی فیملی میں یہ تھی اور وہ مسلم مطلب غیر احمدی تھے مسلمان تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی میں کچھ لوگ پہلے سے ہی جو ہے غیر از جماعت ہے قادیانی نہیں ہوں مسلمان ہے ہاں جی ہاں جی بہت سارے لوگ تھے اور ان سے ہمارے بڑے رشتے آپ جو ہے نا دور 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 ہو گئے ظاہرہ کہ آپ کو پتا پھر یہ قادیانی ہوں میں نہیں کرتے وہ الگ ہو گئے رشتے ٹوٹ گئے چالیس سال کے بعد میرا رشتہ ان کے خاندان میں ہوا تھا واپس تو لیکن ان لوگوں نے ان کو اس کو بھی نہیں چلنے دیا نہیں تو ایسے اور کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کی آپ کی فیملی میں آپ کے علاوہ قادیانی نہیں ہے وہ مسلمان ہیں میرے بڑے مامو نے بھی جماعت چھوڑ دی بڑے مامو نے کچھ عرصہ پہلے چھوڑی ہے ان کی ایک بیٹی ہے بیٹی نے بھی ساتھ چھوڑ دی جس کا میں نے اس دن پروگرام میں ذکر کیا تھا اس کی بیٹی یہ چھین کے لے گئے سننی راولپنڈی میں غالبن ہے ہاں ایم ڈی انہیں اس کی بیٹی بیچاری کی چھین لیا ہے اور وہ اسے عدالت کے چکر پہ چکر لگ رہے ہیں بیمار ہوگی بیچاری کو آئی سی او تک پہنچ گئی تھی وہ اپنی بچی کے لیے بہت فالج ہو گیا تھا اس کو شدید دکھ اور ٹینشن کی وجہ سے تو لیکن ابھی تک اس کی بچی کا کوئی حال تو نہیں نکلا ابھی سامنے دیکھیں اب کیا بنتا ہے تو اس دن زیار رسول بھائی کے پروگرام میں اس نے میسج بھی بھیجا تھا اور اپیل کی تھی کہ میں آپ سب سے منت کرتے ہو کہ میری مدد کریں میجھے میری بچی لے کے دیں تو وہ لوگ آپ اس انتظار میں ہیں کہ وہ بچی اٹھارہ سال کی ہو تو ہم اس کا نکاح کروا دیں اور مارک سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے ابھی وہ مطلب جون میں وہ اٹھارہ سال کی ہو جائے گی دو سال سے انہوں نے چھینی ہویا اور دو تین سال ہی ہوئے ہیں ان کو جماعت چھوڑے ہوئے مامو کو اور آپ کے ماموں کے علاوہ اس نے قادیانییں چھوڑی ہے اور اتنے کوئی نہیں ہے جس نے چھوڑا اچھا آپ کی قادیانییں چھوڑنے کی کیا وجہ تھی کیا آپ کی تحقیق تھی کیا آپ نے دیکھا اس کے اندر ظاہر آپ کا وہ ماں باپ کا مذہب تھا اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑے اور دوسرا مذہب قبول کرے اس میں ظاہر آپ کی تحقیق کیوں کی سارے معاملات ہوں گے کتنا عرصہ آپ کی تحقیق ہے یا کس طریقے سے آپ نے تحقیق کی یا کیا اسواب بنے کہ آپ نے قادیانییں چھوڑتے اسلام ہی قبول کیا کیونکہ اگر آپ قادیانییں چھوڑتیں تو اور بھی آپشنز تھیں کہ آپ ملہد ہو جاتی اللہ نہ کرے آپ ایسائی ہو جاتی اللہ نہ کرے مذہب آپ کے سامنے تھے لیکن اسلام وہی آپ نے چوز کیا اس کی کیا وجہ اور قادیانیت کیوں چھوڑی میں کہتا ہوں کہ اسلام کا دنیا میں ہونا انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر انسان سمجھے یقین کر دیں میں ابھی امریکہ میں ہوں میں نے اگر میں اپنے ملک سے باہر نہ نکلتی تو شاید مجھے نہ اس قدر اپنے دین کی سمجھ آتی اور نہ ہی مجھے اسلام کی سمجھ آتی اور نہ مجھے مطلب ایک آپ اس خول کے اندر رہتے ہیں نا اس کمہ کے مینڈا کی طرح روا کے آس پاس پھرتے رو تو سمجھے پوری دنیا میں جی روا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں اہمیت پھیلی ہوئے جیسے کہ جو کچھ وہ ہمیں جلاسوں میں بتاتے تھے ہم مانتے رہتے تھے تو لیکن جب میری پہلے شادی ہو تھی تب بھی میرے میاں مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب پڑھو یہ پڑھو تو میں ان سے لڑتی تھی کہ نہ آپ ایسے بولا کریں میرے ماں باپیں میرے بین بھائیں کبھی بھی نہیں سن سکتی ان کے بارے میں آپ مجھے یہ باتیں نہ بتایا کریں کوئی اور بات کر لیں تو وہ ہمیشہ بچارے کافی کوشش بہرحال کرتے رہے ہم میری ان کی اس بات پہ کئی دفعہ لڑائی بھی ہوئی میں نے بولا کہ نہیں مگر میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ مطلب میں ایک سوروار ہوں اس بات کے لیے کہ میں نے اتنی دیر لگائی یہ چیزیں سمجھنے میں اور جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہدایت جلدی پا لیں بجائے اس کے کہ میری اتنا خوب دکے کھا کے تو پھر ان کو ہدایت سمجھ جائیں تو جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے وہ دیتا ہے وہ دے کے چھوڑتا ہے لیکن انسان جو ہے نا سمجھنے میں بہت دیر لگاتا ہے بہت دیر لگاتا ہے اور میں نے بہت دیر لگائی بلکل مطلب میں نے سوچا ایسے ہی مطلب دوسروں کو کیوں آپ کافر کہتے وہ آپ یہ نہ بولا کریں یہ نہ بولا کریں تو کافی دفعہ میری ان کی اس بات پر لڑائیاں ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے نا جب ہماری لیڈگی ہو گئی تو پھر میں نے جو ان کا روب دیکھا وہ اللہ تعالی کہتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو کسی پہ کوئی مشکل ڈالتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بجا ہوتی ہے اس کے بعد آسانی آنی ہوتی ہے لیکن انسان سمجھتا نہیں اور میرے لیے یقین کریں کہ ان لوگوں کا جو ایک خوبصورت نکاب میرے چہرے پہ تھا نا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ نکاب اتارنے کے لیے میری یہ طلاق ہوئی جیسے اور میں وہاں سے ربوہ آئی اور ربوہ آکے میں نے جو ان کے کارنامے دیکھے اور پھر جس گھر میں انہوں نے میری دوبارہ شادی کی وہاں کے کارنامے دیکھے پھر وہاں سے کس طرح جماعت والے شیطانیاں کر کے کس طرح عددہ دار غلط طریقوں سے لوگوں کی طلاقیں کراتے ہیں کیسے آگے شادیاں کرواتے ہیں ان کے کیا کیا مفادات تو تینس میں یہ ساری چیزیں مجھے ربوہ میں چودہ سال میں رہ کے سمجھ جائی اور اس کے بعد ہم لوگ آپ کو بتایا تھا کہ میں سری لنکا آگے سری لنکا آگے نا قدرتی انٹرنیٹ کا بھلا ہو میں تو کہتی ہوں یہ ایک نعمت ثابت ہوتا ہے آپ جیسے احمید ہے جیسے وہ بے ادایتوں کے لیے ایک نعمت ہے تو میں نے نا جب یہ ایک دفعہ ایک دو دفعہ نا میں نے مفتی مبشر رضا قادری صاحب کا پروگرام دیکھا جس پہ وہ مربیوں کو انہوں نے لائیو چیلنج کیا ہوتا تھا کہ کوئی آئے لیکن کوئی نہیں تھا آتا تو میں نے آہستہ آہستہ نا وہ مجھے دلچسپ بھی پیدا ہوئی کہ دیکھوں تو صحیح یہ آخر کہتے کیا ہیں تو ایک عورت ادھر میرے پانچ تھی تو مجھے کہتی تھی آہ آتیا آہ تو کی کام شروع کر دیتا ہے اہنا نا سننا شروع کر دیتا ہے اہنا نا سنیا کرا مولوی چوٹ ماردے نے اہنا نا میں نے ایک واری کھولیا ہوتے انہوں نے ساڑھے حضور دیاں بریان تصویرہ کر کے لائیاں میں نے مر کے ویخیاں نہیں ادھر میں گالاں کٹ کے بان رکھی تھا میں نے کہا اچھا میں نے کہا باز جی بات یہ ہوتی ہے مجھے کہتی تینوں انہا نالوج ہے انہا نالوج ہے تو انہی سمجھ دار کڑی ہو کے آکی کرنڈے ہیں میں نے کہا باز جس کو سمجھ ہوتی ہے نا وہ یہ کچھ کرتا ہے جس کو سمجھ نہیں وہ نہیں کرے گا جس کو سمجھ ہوگی وہ ضرور دیکھے گا کہ اگر مجھے اتنا کچھ پتا ہے تو میں دیکھوں کہ یہ مولوی صاحب کو ایسا کیا پتا جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں ان سے بھی سیکھنا چاہتی ہوں میں تو ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ دیکھتی ہوتی ہوں ایک رخ نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں مجھے اب تجسس پیدا ہوا ہے ان کے سوالوں سے کیونکہ کوئی مربی میں نے کہا ان کے سامنے بازی ٹکتا ہی کہتے ہیں اللہ ہے ہاں وہ اپنے ہی مربی بڑھان دے نہیں آپ ہی کھڑے کر دے اندھے بندیاں لے آکے کہ اندھے نے یہ مربی ہے کھڑی ساڑھا مربی آن جو دے سوال ہی نہیں کردا ساڑھے مربی آن دے ہی نہیں ساڑھے مربی تے انہوں ہلن نہیں دندے اچھا بارل میں خاموشی سے سنتی رہی اور میں ان کو بتاتی رہی ہوں میں نے کہا باجی یہ سارے کارنامے جو ہم یہ بچپن سے سنتے تھے کہ مربی ہلن ہی نہیں دیتا ان کو یہ کہانیاں جو ہیں میرے سامنے آبنا کریں میں ان کے روز پروگرام سنتی ہوں اور میں نے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کے سنانا شروع کر دی پھر یہ بچوں کا باپ جو کیونکہ ہم سے الگ یہ وہاں بھی رہتا تھا تو اس نے جب بھی آنا تو بچوں نے کہا پاپا پاپا ہم نے آج کادری صاحب کا ایک سوال سنا تو ہم سنا کہ مربی کو انہوں نے سوال کیا مباشر کادری صاحب جی مباشر رضا کادری صاحب تو انہوں نے کہنا پاپا وہ کادری صاحب اتنا حصر تھے انہوں نے یہ سوال کیا تو مربی آگے سے یہ آگے سے کہہ رہا انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام ہے تم یہ ثابت کرو تو وہ آگے سے کہتے ہیں بریلوی ایسے شیعہ ایسے تو ہنسی جارے بچے کہ پاپا اس کا یہ جواب تو نہیں تھانا دیکھیں تو اس کو نا ان کے باپ کو غصہ چڑے مجھے کہتا ہے یہ کیا دکھا رہی ہو تم ان کو میرے بچے برباد کر رہے ہیں میں نے کہا کیا برباد ہو رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں سیکھنے کی چیزیں بجائے اس کے کوئی گندی فلم ہے نکال کے دیکھیں تو اچھی چیزیں سن رہے ہیں کیا ہے تو نہیں 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 وہ مولیوں کو سننے سے نا یہ فلمیں دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے جوش بولتے ہیں وہ میں نے کہا اچھا اچھا تو جا میں نے کہا میرے پاس ہے نا بچے میں ان کی ذمہ دار ہوں مجھے پتا ہے ان کو کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے تو بارال بہت دفعہ پھر ایسے ہوا پھر ایک دن اس کے میری بیٹی ہے لنکہ ما شاء اللہ بھی چودہ سال کے ہوئی ہے اس نے اس وقت تقریباً نو دہ سال کی تھی تو اس نے بولا پاپا یہ غلط بات ہے یہ بالکل جو ہے نا ایم ڈی ٹھیک لوگ نے یہ میں سنتی اور روزانہ پروگرام میرے بیٹے نے بھی بولا کہ ہاں میں بھی سنتا ہوں مجھے ان کی باتوں میں جھوٹ نظر آتا ہے اور وہ جو آپ کے حضور ہیں نا پاپا وہ تو بات کرتے ہیں ان کی مجھے بات سمجھے نہیں آتی آپ لوگ مجھے زبردستی بٹھا رکھتے ہیں خطبہ سنے مجھے ان کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آتی تو دیکھیں نا قادری صاحب جو بات کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں تو اتنا اس کو غصہ آیا نا تو کہتا ہے اچھا قادری صاحب کی باتیں تجھے اتنی سمجھ آتی ہیں تو قادری صاحب سے پوچھو کہ وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں خدا کہیں ہے انہوں نے دیکھا ہے خدا کہیں ہے تو میری بیٹی نے نا اللہ کہ میں خود حران ہوئی اس کے جواب پر اس نے بولا کہ باپا آپ نے کبھی ہوا کو دیکھا ہے کہتا ہے نہیں کہتی ہے آپ ہوا کو چھو سکتے ہو تو کہتا ہے نہیں تو کہتی ہے پھر کیسے مانتے ہو کہ یہ ہوا ہے تو میں اتنی حران ہوئی میں نے اس کا موچ جمعہ میں نے کہا شاہ باش میرے بیٹے کو اتنے سمجھ آئیے باتوں کی تو کہتی ہے ہاں ماما مطلب یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر جگہ مدد کرتا ہے ہر جگہ ہمارا ہمیں ہر چیز پروائیڈ کرتا ہے تو ہم پھر یہ کہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہم ڈونڈیں پہلے بڑے شرم کی بات ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے اور ہم اندے بان رہے ہیں تو پھر مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کا نا یہ جواب پھر آشتہ ہے مطلب یہ لوگ میری مخالفت کرتے رہے کہ تم کیوں سنتی ہو کیوں سنتی ہو ان کو بند کر دو ان کو بلاک کر دو میں نے کہا میں کسی کو اس لیے بلاک کبھی بھی نہیں کروں گی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ کے کہنے پہ کہ وہ جھوٹ میں میرے سامنے جھوٹ بولے نا ثابت ہو جائے دونوں فریقوں کو سن رہی ہوں جھوٹ بولے کا پتہ چل جائے گا میں کوئی پاگل تھا نہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خالی دماغ دے کے بھیجا ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکل دے کے دماغ دے کے بھیجا خود انسان کو فکر کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے جیسے کوئی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ میں نے کہا لکھتا ہے بار بار کے فکر کرنے والوں کے لیے نشانی آئیں تو یہ آپ بتا رہے ہیں جو باتیں تو وہ جھوٹ تو نہیں بتا رہے ہیں انہی کی کتابوں سے پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں کون سا قادری صاحب بچارے میں نے کہا اپنے پاس سے لکھ کے لاتے ہیں وہ تمہارے حضور کی باتیں بتا رہے ہیں تو پھر بار اللہ بہت زیادہ میرے اختلافات ان لوگوں سے ہوگے کافی زیادہ پھر انہوں نے مجھ پر الزام بھی لگانا شروع کیا تو وہاں پہ کچھ سنی تھے ہمارے پڑوسی وہ بچارے ان کے ساتھ کوئی تھا نہیں مطلب حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے اور کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ ان کے پاس مطلب برتن برتن بھی نہیں تھے نئے لوگ تھے وہاں پہ تو میں نے ان کو دو چار دفعہ کھانا بھی پکا کے دیا تو پھر ان لوگوں نے اس پر الزام لگانا شروع کر دیا وہ قواس کرنے شروع کر دیا تو میں نے کہا جو مرضی آپ کہتے ہیں میں قادری صاحب کو سنتی رہوں گی آپ کی یہ الزام لگانے سے نہ میں ڈرتی ہوں نہ میں کوئی گندی عورت اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور فضل ہے میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا ضمیر مطمئن آپ دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اگر آپ کا ضمیر ہی نہیں مطمئن تو آپ کسی سے بھی نہیں کچھ کہہ سکتے میں نے کہا نہ میں مرزے کی طرح کانی ہوں تو نہ میں آپ لوگوں کی طرح کانی ہوں میں تو سامنے بات کرتی ہوں میں سنوں گی بھی اور جس کی مجھے مدد کی جہاں بھی دیکھوں گی کہ اس بندے کو میری مدد کی عورت کو ضرور تیمے کروں گی اس کی مدد اس کے لیے آپ الزام لگاؤ جو مرضی کرو میں نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے آپ میں سے کسی کو بھی نہیں ہونا تو باہرال ایسے ہوتے ہوتے ہیں مجھے پھر میں نے کادری صاحب کا نمبر ڈھونڈنا شروع کر دیا تو وہی پھر مجھے ایک دن انہوں نے اپنا پٹی چلائی ہوئی تھی نمبر کی تو میں نے وہاں سے لکھ کے پھر ان کو فون کیا فون کر کے میں نے ان کو بتایا کہ میں چھوڑنا چاہتی ہوں یہ جماعت تو پھر انہوں نے مجھے بڑی مبارک مبارک دی اور مجھے پھر انہوں نے بہت اچھا مشورہ بھی دیا کہنے لگے دیکھیں آپ نے اتنی تکلیف کھٹائی ہے اتنے سال سے آپ نے سائلم کیا ہے تو سب کچھ تو کر لیا اب آپ جاتے جاتے اگر کچھ کریں گی بتائیں گی ان کو تو یہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے ابھی آپ اگر عورت ذاتیں اکیلی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان کو بھی نہ بتائیں تو بے شک آگے جا کے بتانا میں تو گواہ ہوں جی میں گواہ ہوں آپ کا تو کہنے لگے گواہ ہوں میں آپ کا کہ آپ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے تو آپ بے شک صبر سے کام لے لیں میں نے کہا پتہ نہیں کادری صاحب آگے جا کے میری زندگی کتنی ہے کتنی نہیں یہ نہ مر جائے تو بتا تو دے کہتے نہیں میں گواہ ہوں آپ کا فکر نہ کریں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر میں بڑی بے فکر ہو گئی نا پھر میں جب ادھر آئی تو ان لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا رشتے داروں نے ہاں یہ ان سنیوں کو کھانا دیتی تھی نا پکا کے اس نے ان سے ہی جو ہے نا یہ دین سکھا ہے یہ ان کی میں نے کہا میں کسی سے بھی نہیں سکھا ہوں بچانوں کو تو اپنا نہیں پتا تھا وہ مجھے دین سکھاتے ہیں ان کو ایم ڈیوں کا پتا ہی نہیں تھا خدا گواہ ان لوگوں کو میں شروع شروع میں کہتی تھی کہ تم بیٹا وہاں جایا کر وہ مجھے خالہ خالہ کہتے ہوتے تھے تو میں نے کہنا بیٹا آپ مسجد میں ہماری والی میں جانا بڑا اچھا محول آئی گی ہے وہ میرے سے کیوں نہیں مسجد ہے کاریانی ہو کی جی جی میں نے ان کو بازابتہ تبلیغ کرنی پہلے پہلے اچھا جب مجھے آشتہ آشتہ خود پتا چلا تو پھر مجھے وہ ہنسنے لگے کہتے خالہ آپ تو ہمیں بھیجتی تھی مسجد میں کرتی تھی جاؤ تو آپ دیکھا خود کہہ رہی ہے خدا کا واسطہ بچو میں نے کہا بیٹا واقعی میری کم کم علمی سمجھو یا یہ کہ مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں تھا کہتا خالہ ہمیں تو پتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ خالہ چلو ہے یہ بہت اچھی لیکن ان کو شاید ان کے بارے میں بھی پتا نہیں ہے تو میں نے کہا ہاں بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ گئے نہیں میرے کہنے پہ تو میں پھر ان کو کہوں کہ اگر تم لوگ فیل ہو جاؤ تو کچھ بھی ہو جائے اپنا دین نہ چھوڑنا تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا کبھی تم بھوک ہے نہیں مرنے لگے لیکن آپ ان ایمدیوں کے چکر میں آکھے کبھی بھی سائلم نہ کرنا کسی ایمدی کی مدد نہ لینا تو بارال وہ اپ چیرے جب میں جب میں ادھر جب میں ادھر امریکہ آئی ہونا تو وہ اپ چیرے مجھے ملنے بھی آئے تو ان لوگوں سے چھوپ کے آئے کیونکہ اتنا ان کے اوپر انہوں نے ایشو بنایا تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے نا اس کو یہ کر دیا سنی کر دیا تو فلان کر لانکہ انہوں نے یقین کریں کہ ان کو نماز کبھی انتھپتا میں ان کی سو دفعہ جن میں غلطیاں نکالتی تھی کہ تم لوگ جو نا ادھر پردیس میں آئے ہو تو انسانوں کی طرح ہے نا اپنے ملک کا اور اپنے دین کا نام بدنام کرنا جیسے لڑکے وارہ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہنا خالہ ہمیں لگتا ہے ہمیں پردیس میں ہمیں تو لگتا ہے ہم اپنی ماں کے پاس ہی ہیں ہمیں جیسے ہماری ماں ہمیں ہر وقت نصیتیں کرتی رہتی ہیں ایسی خالہ ہمیں یہاں مل گئی ہے یہ پیچھے لگی رہتی میں نے کہا تو اچھی بات ہے نا آپ کو کوئی بتانے والا ہے تو ایسے مطلب تو ان کا میرا مطلب ماں اور بچوں والے رشتے انہوں نے ان پہ بھی انہوں نے بکواسات کی لیکن خیال بہرحال مجھے تو کوئی اس بات سے نہیں ہوا فرق نہیں پڑا میں نے کہا کہتے رو جو اصل بندہ جو مجھے سکھا رہا وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ تو قادری صاحب پچھا رہے اچھا اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے بکور آپ نے بتایا بھی کہ میں مبشن شاہ صاحب کی مفتی صاحب کی ویڈیوز دیکھتی تھے وہ کی ڈیبیٹ سنتی تھی وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ قادیانی غلط ہے اور یہ آپ کا قبول اسلام کا سبب ذریعہ بنا لیکن یہاں تو ایک طرف تو آپ شاہ صاحب کی ویڈیوز دیکھتی تھیں اور وہ آپ کے اپنے بھی نہیں تھے وہ تو تھے پرائے وہ تھا آپ کے لیے ایک فری کے مخالف اب اس کو وہ جو شاہ صاحب حوالے دیتے تھے کیا آپ انہیں قادیانیوں کی کتب میں یا ان کی تحاریر میں ان کی ویڈ سیٹ میں بھی چیک کرتی تھی آہاں جی وہ میں جو بھی مربی آتے تھے ہمارے کار اوہو ان کا لگتا ہے کوئی انٹرنیٹ کا ایشو بن گیا اور ایک دم یہ لیفٹ کرتی ہیں بھی جیسے ہی آتی ہیں انہیں انشاءاللہ دوبارہ لگیا جائے گا بڑی اہم بات چل رہی تھی اور اللہ کرے جلد جلد یہ دوبارہ کنیکٹ کر لے یا تھا تھا وہ ایک دوسرے کی موک اتر دیکھنے لگے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو خیلے ہو آپ کا بھی انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا یہ آپ کو جب میں نے سوال پوچھو اس کے بعد سے آپ کا جواب سے شروع سے آیا نہیں ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی میں نے کہا بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو ان سے ہماری واقفیت تھی یا کوئی بھی جماعتی کام ہے کوئی پروگرام ہے کچھ بھی ہے اس کے حوالے سے دوسرا جو میرا اپنا ایک پرسنل جو مسئلہ میاں کے ساتھ چل رہا تھا اس حوالے سے تو جب بھی یہ لوگ آتے بیٹھتے تو میں ان سے کوئی سوال کرتی تھی تو ان کے پھر مو بند ہو جاتے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگ جاتے تھے تو پھر کہتے تھے ہاں میں نے ان کو یہ سوال کیا تھا میں نے کہا آپ لوگ بولتے ہیں کہ جی وہ تیہترما فرقہ جو ہے وہ ہوگا تیہترما فرقہ جنتی ہوگا اور بطر بطر فرقے جنم میں جائیں گے جبکہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تیہتر شرکے ہی نہیں بنیں آپ مجھے وہ تیہتر شرکے گن کے بتائیں ہے اور پھر نہیں 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 وہ ہوگئے وہ ایسی مولوی کہتے ہیں میں نے کہا مولوی ویسے کہتے ہیں مولوی گن کے بتا رہے ہیں آپ بھی گن کے بتا دیں آپ تیہتر پورے کر دیں تو پھر میں نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم صحابہ کرام کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں کہتے ہیں نہیں اتیا صاحبہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت بری بات ہے یہ آپ اطاعت نہیں کرتی ہیں اب آپ نے اطاعت کرنی چھوڑ دیا ہے عددار کی اطاعت کرنے کا حکم ہے تو یہ ہے میں نے کہا عددار کی اطاعت کرنے کا حکم ہے آپ کے تو حضور خود کہتے ہیں کہ جو معروف فیصلہ خلیفہ وقت کرے گا اس کو میں مانوں گا آپ مجھے یہ بتائیں جو معروف فیصلہ مجھے ہی نہیں لگتا یہ معروف ہے تو میں کیسے مانوں اس کو اور میں نے کہا آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کے نقشے قدم پہ چلنے صحابہ کرام یہ کچھ کرتے تھے میں نے کہا آپ مجھے اپنا ایک بھی عددار صحابہ کرام کے نقشے پہ چلتا ہوا بتا دیں اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو جو آپ کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں ٹھیک ہے نا میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے اتنے سارے ابھی بھی عددار ہیں آپ میں سے کون سا ایک ہے جو صحابہ کے نقشے قدم پہ ہے سارے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگ پڑے میں نے کہا نہیں مجھے جواب چاہیے مربی صاحب دا جواب دا مربی صاحب دا حق کیا وہ دین تو مربی صاحب آگے سے ہاں سرے اور دوسرے تیسرے کو دیکھ رہے ہیں مطلب ایک بندہ چار لوگ تھے وہاں پہ نگران بھی تھا اور خدامل امدیہ کو جو قائد ہوتا ہے وہ بھی تھا اور صدر وہ جو ہمارے ماں کے کوارڈینیٹر اس وقت کہتے ہیں وہ صدر ہوتا ہے سمجھیں وہاں پہ پردیس میں وہ بھی تھا اور مربی صاحب بھی تو چاروں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا تو پھر جب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ لوگ مجھے ملنے آئے نا وہ جو سننی بچارے دو تین لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ وہ آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کے سامنے ہمیں ملنے بھی نہیں آئے انہوں نے مجھے فون کیا خالہ ہم آپ کو جاتے وقت بچوں کو آپ کو ملنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پہ سارے ایم ڈی ہوں گے دعا کا کہا کے گاڑی میں بیٹھے تو جب ہم ادھر آگے پھر میامی تو ادھر آگے بھی میرے بچے جو ہی نا اسی طرح وہ پندرہ دن جو میرے میاں تھے وہ ہمارے ساتھ رہے تو بچوں نے سوال کرتے رہنا کہ قادری صاحب کا نیا پروگرام آیا اس میں انہوں نے یہ بتایا یہ بتایا تو ہنسے بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی آنے والا ہے تو میں ہی پڑھا چھتے سوال ہی آنے والا ہے دو لگڑی ہیں تو کو بڑا غصہ چڑھے کہ یہ بات ہے ہی نہیں ایسے ہوا ہی نہیں تھا مسیح مہود ایسے فوت ہوئے ہی نہیں تھے میں نے کہا تم نے کتابوں میں نہیں پڑھا ایسے فوت ہوئے ان کی بیوی بتا رہی ہے ایسے فوت ہوئے تو کہتا نہیں فوت ہوئے تو بیوی تھا ان کی کہ وہ تھا وہ تھی بیوی ان کی جو بتا رہی ہے کتابوں میں تو ان کا بیٹا بتا رہا ہے تو پھر جی ایسے بارال وہ بڑا پھر ہم نے چھوٹ چھاڑ کے وہ بھی چلا گیا باران ہم نے بھی حمد نہیں ہاری تھا تو پردیس آپ کو پتہ ہے نہ ہمارے پاس پیسے تھے نہ جاب تھی نہ مکان تھا نہ زبان آتی تھی نہ ہی کسی سے ادھر جان پہچان تھی کچھ بھی نہیں تھا پھر میرے ایک دن ذہن میں خیال آیا میں نے کہا قادری صاحب کو بتا دیا تھا ہم نے کہ ہم بشر صاحب آمی در پہنچ گئے اور یہ یہ صورتحال ہے تو انہوں نے مجھے بولا کہ قریب بھی آپ کسی مسجد میں جا کے جو ہے نا تو بتا دیں کہ آپ نے ایسے ایسے ہوا ہے لیکن جب بھی ہدایت کا راستہ جو ہوتا ہے اس میں تلکیاں پریشانیاں تو آتی ہیں تو ہم بھی یہاں پہ سب دور ہیں آپ کی کوئی ہلپ نہیں کر سکیں گے لیکن آپ اپنے آس پاس دھونڈیں ضرور مسلمان لوگ ہوں گے وہاں پہ جواب کی ہلپ کریں تو پھر مجھے شمس الدین بھائی کا نمبر ملا ان سے میں نے پھر رابطہ کیا ان کو میں نے بولا کہ آپ کو اگر کوئی یہاں پہ پتہ ہو کسی کو جانتے ہوں تو ہمیں تھوڑی ہلپ چاہیے پھر انہوں نے جعوید مکرم صاحب میں وہ چوہدری زفرولہ خان جو تھے نا قادیانیوں کے ان کے خاندان سے انہوں نے بھی جماعت چھوڑیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا کے وقت سے ہم نے جماعت مطلب ایک نان کے اور داد کے تھے تو جو ایک فیملی تھی نا اس نے چھوڑ دیا تھا جماعت کو تو ایک فیملی نے نہیں تھا چھوڑا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پھر چھوڑ دیا تھا تو پھر ان سے بادشاہ تو ہی پھر انہوں نے ایک اور بھائی کا نمبر دیا تو وہ میامی میں ہی ہوتے ہیں افتخار بھائی وہ سوفٹ ویئر انجینئر بہت اچھے انسان تھے پھر وہ ہمیں مسجد وغیرہ بھی انہوں نے بتائی انہوں نے کافی ہماری ہیلپ کی انہوں نے بولا ہم ادھریں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایک اچھا راستہ اپنایا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا پھر ہم مسجد میں آنے جانے لگے تو مسجد میں ایک دن میں پہلی بار میں سنیوں کی مسجد میں گئی تھی زندگی میں پہلی بار تو میں نا جب نماز پڑھنے گئی تو میں بے باس ہو گئی میں اتنا روئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کہا خدایا اتنے سال اپنی طرف سے مسجد جاتے رہے لیکن ٹکرے مارتے رہے تیرے راستے سے اتنے بٹکے تو کس طرح سے ہمیں معافی ملے گی کیا سوال کروں اور کیا تو اس سے پوچھوں تو بس اتنا سوچ کے بہت زیادہ رونا شروع ہو گئی تو اتنا میں بے باس ہوگی جو میرے ساتھ ہو رہت تھی وہ بچاری میرے آگے پیچھے پھرنے لگی اور اس نے میرے بار بار مجھے دلاسہ دے دی تو میں پھر جب نماز سے پا رہا ہوئی تو اس نے مجھے گلے لگا لے اور مجھے پوچھا کیا پریشانی ہے میں نے کہا نہیں بات جی کوئی ایسی بات نہیں تو انگلیس بولتی تھی وہ اردو نہیں تھی بول سکی تو پھر مجھے اس نے کمرے میں اور بھی عورتیں تھی رمضان تھا اسی طرح تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا میں نے یہ کلٹ چھوڑا اور میں پہلی بار آج کسی مسلمان کی مسجد میں آئی ہوں تو مجھے اس لئے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیوں ضائع کی کس وجہ سے ہمیں کیوں اتنے غلط راستے پہ ڈالا گیا ہمیں کیوں نہ سمجھائی تو کہنے لگی جو اچھے ہوتے انہیں اللہ تعالیٰ عزماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ڈھونڈ کے مجھ تک پہنچیں اور وہ اس تڑپ سے میرے قریب آئیں جیسے آج آپ تڑپی ہو نا روی ہو تو مجھے میں یقین کرو آپ پہ رشک کر رہی ہوں تو وہ بھی مجھے بہت روئی میرے گلے لگ کے پھر اس نے وہاں پہ جو شیخ فادی تھے مسجد کے انچارج ان کو بتایا پھر انہوں نے بھی آ کے مجھے مبارک شبارک دی اعلان بھی کیا مسجد میں تو بس طب سے پھر ہمارے پہ بہت ساری مشکلیں آئی لیکن ہم ڈٹے رہے حتیٰ کہ آپ کو بتایا کہ میرے پاس نہ پیسے ہوتے تھے نہ جاب نہ کچھ پھر بازو میرا ایک دن وہاں پہ پارکنگ والا یہاں پہ گیٹ ہوتا ہے لوئے کا اس میں آ گیا تو بازو بھی زخمی ہو گیا اس کے وجہ سے جاب بھی چلی گی لیکن میں نے بہت صبر سے کام لیا اور بس دعا کرتی جی تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ایک دن میں نے خواب میں دیکھا ان اللہ ہمارس سابرین والا جو ہے نا آیت وہ میں نے خواب میں پڑھی تو مجھے ایک دم آنکھ کھلی تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ ضرور میرے صبر کا عجر دے گا کوئی راستہ ضرور اس نے رکھا ہوگا تو پھر اسی طرح آپ یقین کریں کہ اسی دن صبح مجھے کہ یہاں پہ میں آمی ادھر نا ورجینیا آپ میں ورجینیا میں ہوتی ہوں نا تو ورجینیا میں ایک لڑکی میری دوست تھی تو اس نے مجھے فون کیا تو مجھے بولا کہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے تو اب تم کیونکہ سننی ہو گی تو وہ بھی سننی ہے تو وہ تمہیں جواب دینا چاہتے ہیں ان کے پاس ہے تمہارے کے لئے آسان جواب ہے تو اگر تم کرنا چاہتی ہو تو میں نے کہا ہاں میرے رابطہ کراؤ پھر اس نے ان سے رابطہ کروایا ان لوگوں نے آپ یقین کریں احمد بھائی مجھے انہوں نے بس کا کرایا تک انہوں نے بھیجا آن لائن ٹکٹ کروا کے دیئے اور پھر وہ بس سٹاپ پہ وہ ڈاکٹر صاحب ان کی بیوی ان کے بیٹے دو چار گاڑیاں لے کے گئے اور ہمیں وہ وہاں سے پک کر کے اپنے گھار لائے چار مہینے انہوں نے ہمیں اپنے گھار کھا ان کے ساتھ سسر بزرگ تھے نا دونوں تو ان کے گھار وہ ہمیں ٹھہر آیا اور پھر انہوں نے مجھے راکٹ صاحب نے تین چار سو ڈالر تھا نا فیس تھی وہ ایک پرسنل کیر رسیسٹنٹ کی جواب تھی اس کے لئے وہ پیسے بھی انہوں نے دیا ان کی بیوی مجھے پیکنڈ ڈراب دیتی رہی اس نے مجھے وہ ٹریننگ کرائی وہ لائسنس لے کے دیا پھر وہ جواب دی تو اس طرح کرتے 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 آج اللہ تعالیٰ کے اتنا فضل اور حسان ہے کہ میرے پاس ایمیزون کی اچھی جواب بھی ہے اور اپنا گھر بھی لے لیا ہے اور ڈاکٹ صاحب اور انہوں نے پھر مجھے جب ان کی امی بیمار تھی نا تو ان کے ساتھ ہی میری دیوٹی لگی رہی کافی ٹائم تو پھر ان کی امی کی طرف سے انہوں نے مجھے گاڑی گفٹ کی یہ معذرت میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ آپ کو بات عرض کر دوں یہ بات میں نے ویسا ان بوکس میں بھی کافی دفعہ آپ کو کہہ بھی کہہ دوں کہ جب بھی آپ یہاں پہ ہیں کسی کے کہیں بھی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کہیں بھی ہیں پپلیکلی کوشش کریں کہ آپ کی جو اپنی پرسنل انفرمیشن ہے وہ کسی سے بھی نہ شیئر کریں جس طرح بھی آپ نے بولا کہ امیزون میں آپ کام کر رہی ہیں یا جو بھی باہرال معاملات ہیں یہ قادیانی بہت بغیرہ ترین لوگ ہیں صرف قادیانی اور بھی ہو سکتے ہیں میں کسی میں کوئی پروسہ نہیں کوئی یقین نہیں ہے آپ اپنی پرسنل انفرمیشن بس کسی طریقے سے نہ جہاں جو آپ نے اپنا میسیج ڈیلیور کرنا وہ عام تک پہنچائیں لیکن یہ آپ سیکیورٹی کے لیے نہ تھوڑا سا اس چیز کا خیال کریں اچھا یہاں پہ ایک سوال میں رہی ہے کہ قادیانی کہتے ہیں بچے ہیں با جانیوں ساروں کو پتہ ہی ہے میں یہاں پہ جواب کرتی کیونکہ بچوں کے باپ اس کے ساتھ رابطہ بچوں کا رہتا ہے کبھی کبھی ملنے آتا تو اس وجہ سے پتہ ہی ہے اچھا قادیانی کہتے ہیں جو قادیانی جماعت چھوڑتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور دنیا میں رہتی ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک دن اپنی باجی کو بتایا کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں پورے عذر مشہور کر دیا کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے جماعت چھوڑی ہے نا اے دیکھو سارا طبر کرونے بچ پہ آ گیا تو ہم تو اچھے والے ہو گئے تو اب وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ماف کریں اتنے کان انہوں نے کھڑے کیے کون سا وقت ہو یہ گرے اور ہم اس کا تماشا دیکھیں لیکن یقین کریں کہ میرے پہ ازمائش بہت آئی پر میں نے کہا کہ میں نے گرنا نہیں اللہ میرے مدد ضرور کرے گا مجھے پتا تھا کہ یہ ازمائش اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے کہ میں پکی ہوں اپنی جگہ کے نہیں کہ میں پیسوں کے لیے دوڑ جاؤں گی واپس ان میں یا میں کسی اور مدد کے لیے ان میں واپس دوڑ جاؤں گی لیکن میں نے کہا نہیں آپ نہیں جانا چاہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث آپ نے احمد بھائی مجھے بیجی تھی کہ اگر کوئی ایسا فرقہ نظر نہ آئی تو درختوں کی جنہیں کھا کے گزارہ کرنا پڑے تو کرنا پھر کسی بھی فرقے میں داخل نہ ہونا تو میں نے کہا ابھی تو اللہ کا اتنا فضل ہے احسان ہے کہ ہم لوگ ایک اچھی جگہ پر بیٹھیں خود کما کے کھا سکتے ابھی تو وہ نوبت نہیں آئی تو ہم پہلے ہمت آزیں ابھی تو نہیں آزیں اور مزید ہی بات میں اپنے آڈیجنس کو بتاؤں یہاں پہ کادیانی پہ سن رہے ہوں گے کہ میں انہیں کافی ذرا کلوز جانتا اور کافی پرانا جانتا ہی سوشل میڈیا پہ آپ آ رہی ہیں جیسے انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ شاہ صاحب نے بھی انہیں منع کیا تھا اور میں نے بھی منع کیا اور میں ابھی بھی انہیں منع کرتا رہا کہ آپ نہ آئیں کیونکہ کادیانی پہ بغیر یہ لگانے سے بات نہیں آتے آوان تنہا اپنے بچوں کے ساتھ ہے کون کون سے معاملات کو فیس کریں گی لیکن کادیانی چھوڑنے کے بعد ان کے حالات بہت بہتر نہیں ہوئے بہت اچھے ہو چکے ہیں کہ جو بندہ گمار بھی نہیں کر سکتا اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے پیسے کی خاطر کادیانی چھوڑی تو ان کے دپاس نہ ان کا اپنا کوئی اور نہ پڑایا ہوئی ہے الحمدلہ اور آپ کو ایک مزید کے بعد بتاؤں کہ میرے جو ہسپن تھے نا ان کا لیٹر ابھی تک میرے پاس پڑا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تُو نے مسیح مہود کا انکار کی ہے آپ تُو دیکھنا جتنی تُو اس امریکہ میں ضلیل ہوگی اور جتنا میں اوپر جاؤں گا اے امریکہ میں اور اللہ تعالیٰ ماف کرے تو پاس تخفار تکبر نہ لگے آج تک وہ بندہ ٹرک میں سوتا ہے ابھی تک اس کے پاس گھر نہیں ہے اچھا یہ وہی اچھا ایک مزید کی بات ہے یہ بھی بتائیں کہ جس بندے نے کہا آپ کے جو سامی کا شوہر تھا کہ تُو نے کہا دیا کہ یہ چھوڑ دیا اور تُو نیچے جائے اوپر یہ سارے وہی لوگ تھے جو آپ کے کیس کی بیس پہ امریکہ آئے تھے ایسے ہی ہے بالکل 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 ایسے ہی ہے میرے کیس پہ آئے اور میرے بھائیوں نے بھیجا سب کچھ انہوں نے مدد کی اور مجھے گرانے کے چکروں میں تھے ابھی بھی بہت انہوں نے کوشش کی بچوں کے خرچہ بند کیا بہت کچھ کیا کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو گرائیں پر جب اللہ تعالی ہاتھ پکڑ لے تو کون گرا سکتا دنیا میں ایسی لیے آپ نے مجھے بھی منع کیا حالانکہ احمد بھائی بچارے دردتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو بہت مجھے منع کیا میں نے مفتی صاحب سے بھی کہا انہوں نے بھی بولا کہ آپ صبر کر لنے پہلے لیکن بعد میں انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ نہ دریں اللہ تعالی پر بروسہ رکھیں تو بیٹ میں پھر وہ آپ لوگوں کا کوئی پاکستان میں پہلات اچھے نہیں تھے اس وجہ سے ان کو نہیں انٹرویو دے سکی لیکن میں ہمیشہ ہی سوچتی سب سے پہلا حق جو ہے نا انہوں نے کہا میں ان کو ہی دوں گی جن کی میں نے سب سے زیادہ باتیں سنی تھی اور میرے دل بدلہ انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر اطا کرے اچھا اب اگلے جو سوال ہے نا وہ تھوڑے سخت میں کرنے لگوں لیکن ان سخت سوالات کے جواب مجھے تو پتہ ہے لیکن یہ عوام کے سامنے ان کے جواب مجھے آپ سے چاہئے کہ اب دیکھنے میں ایسے آتا ہے کہ لوگ قادیانیت تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن قادیانیت کائد نہیں چھوڑتے مرزا قادیانی والے جراسیم ان کے ساتھ ویسی چمرے رہتے ہیں جس کی ہاں وہ ایک ضلیل الفطرت بندہ ایک شیخ ہے جس نے اب یہاں تک بکواس کر دی ہے کہ ختم ربوت کا کام جو تفضے ختم ربوت کا کام ظلیل لوگوں کا اور چوڑے لوگوں کا اور جاہل لوگوں کا کام ہے ایسا وہ خبیص بند ہے اسی طرح لوگ ہوتے ہیں قادیانیت چھوڑ دیتے ہیں اپنی ذاتی لڑائی جو گروہ کی وجہ سے یا قادیانی انہیں تھوڑا مار کے قادیانی بھی انہیں قبول نہیں کرتے وہ نکال دیتے ہیں وہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی یاد کے منکر ہوتے ہیں امام مہدی اللہ علیہ السلام کے ظہور کے منکر ہوتے ہیں یہ معاملات ہوتے ہیں یہاں میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ اس ٹائم آپ مزہ قادیانی پھر ان کا انٹرنیٹ ڈسکونیکٹ لگتا ہوگے کوئی اشیو بن گیا اور یہ چلی گئی ہے جیسے ہی آتی ہیں انشاءاللہ انہیں دوبارہ لیا جائے گا اور بڑے اہم سوالات کی طرف میں آ رہا تھا اور اللہ کرے جلد از جلد یہ دوبارہ آئے ہیں اور ان سے سوال پوچھے جائیں کہ قادیانی اقائد بھی انہوں نے چھوڑ دی ہیں قادیانی اقائد ویسے ہی ابھی ان میں موجود ہیں تو جب تک آ گئی آ گئی تو میں بیٹ میں سے تھوڑا سا وہ لیٹ کر گئی تھی کیونکہ وہ ایک کرن میری بہن ہے وہ بھی کل کے پروگرام میں آئی تھی وہ بھی آپ کو جائن کرنا چاہتی ہے اچھا آپ کو میں ویٹس اپ پہ جو میسیج دیا تھا وہ انہیں سینڈ کر دیں جی میں نے کر دیا اس کو میں نے بولا میں احمد بھائی کو بتا دیتی ہوں تو آپ آتے ہیں کون ہے یہ جو آنا چاہتی ہے یہ ایک سنی لڑکی ہے اس کی شادی بھی ایم ڈیو میں ہوئی کرن محترمہ شاہد ہے جی 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 چلے آپ کا وہ جو شاہد سن رہی ہوں آپ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں تو دوبارہ آتی ہیں تو میں آپ کو چائن کرتا ہوں اچھا میں پوچھ یہ رہا تھا صرف نام سے قادیانی کے چھوڑ دیئے مرزا قادیانی کے قائد بھی چھوڑ دیئے یا پھر وہ اسی طرح جراسیم چمڑے ہوئے آپ کے ساتھ نہیں نہیں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ موت دے مجھے اس سے بہتر ہزار درجے اللہ جنہ میں پھینکے مجھے اگر میں اس کے قائد لے کے پھر ہوں تو مرزا قادیانی کو کیا سمجھتی ہے دجال لانتی قذاب جو مقتی صاحب کہتے ہیں وہ سب کچھ سمجھتی ہو اچھا اچھا یہ بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا اور بچھلی فادری صاحب زندہ بات بندے یقین کہنے ماشاءاللہ بہت دلیر اور زبردست بندے انہوں نے جو ہے نا پچھلے دن جو نشان ان کا ہو گیا تھا جی مفتی صاحب کا ان پہ بہت سب ہے کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ میں نے ان کے پروگرام سنے بہت دشمن بنے جب سے میں نے چھوڑا ہے نا تو بہت زیادہ ان کے دشمن بنے کہتے تھے دیکھو اب مفتی صاحب کا چینل آئے گئی نہیں تو میں نے کہا وہ پھر آگیا پھر میں نے اپنے سٹیٹس پہ لگایا ان کا میں نے کہا آگیا واپس شیئر ہمارے ببر شیئر ماشاءاللہ واپس آگئیں اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے مطلق آپ کا کیا عدد ہے کیا وہ زندہ ہے کیا وہ اسمان اگر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے لکھا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا تو اللہ تعالیٰ اٹھانے پہ قادر ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی کسی قدرت پہ کوئی شک نہیں ٹھیک ہے نا میں سمیتی ہوں کہ جو لوگ اس شک کرتے نا کہ کیسے اٹھایا وہ اپنے اپنی پیدائش پہ غور کر لیں کہ وہ کیسے دنیا میں آیا بلکل صحیح محترمہ قرآن صاحبہ میں آپ کو ابھی انشاءاللہ لے رہا ہوں اور یہ بڑی مزے کی بات بتاؤں یہ اتکیہ بین سے میری تقریبا ایک سال پہلے بات ہو رہی شاید آپ کو یاد آجے گا تو یہ کہہ رہی تھی کہ ایک قادیانی ان سے پوچھ رہے لگا کہ تم لوگ تو اب عیسی علیہ السلام کی یاد کے قائل ہو تو وہ اسمان پہ بیٹھے ہیں وہ کھاتے کے ہیں پیتے کے ہیں پہنتے کے ہیں اس طرح کی بک بک کرتے ہیں قادیانی تو یہ کیسے پہنے رہے ہیں کہ اللہ اسمان پہ کھا لے تو انہوں نے جو آپ یہ دیکھو یہ اس ٹائم لوگ ڈاؤن لگا اور پوری دنیا جو ہے نا یہ سیلو کے رہے ہیں کیا کبھی کسی نے سوچا تھا ایسے ہوگا کسی نے بھی نہیں سوچا میں نے بولا کہ آج سے دو ماہ پہلے بھی تمہیں کہتی نا کہ انگریز ہیں آپ انگریز گوری عورتیں جو نکاب پہن کے پھریں گی تو تم میرے پچھے کتے لگا دیتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئی ہے صحیح بول رہی ہے اور آج آپ کے سامنے پھر رہی ہے نا مجھے قدرت کے پر کوئی شک نہیں میرا رب جو ہے نا وہ ہر ایک چیز پر قاضر ہے وہ قرآن پاک میں صاف کہتا ہے کہ ان اللہ علا کل شاہین قدیر اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کہ ہم لیکن ویکن اگر مگر کریں اور پھر ہمارا دین ہی نہیں مکمل اگر ہم ایسا سوچتے ہیں اچھا یہ ابھی محترمہ آگیں گے مجھے نہیں پتا کہ ان کے کس پرپس کے لیے یہ کیا معاملات ہیں ان سے اگر بفتو کرنی ہو تو آگے آپ کنٹینیو کر لیں جی جی کرن آپ آئیے کیسی آپ ٹھیک ہیں جی جی میں ٹھیک ہوں آپ سنائے ٹھیک ہیں جی الحمدللہ یہ اصل میں احمد بھائی کال بھی ہمارے پروگرام میں آئی تھی تو ان کا مسئلہ ہے کہ ان کی جو چچا کا بیٹا چچا کا بیٹا ہے نا کرن جی 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 تو وہ قادیانی جماعت سے تھا اور وہ اس نے پہلے بھی بی بی مطلب اس کی تھی کینیڈا میں اس نے اس کو اطلاق لے لی اس سے اور اس بندے نے پاکستان آکے کرن سے شادی کی اور ان کے ساتھ جھوٹ بولا کہ میں جماعت میں نہیں ہوں میں کسی مذہب کو نہیں مانتا میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں اور بیٹ میں وہ جا کے وہاں پھر ایم ڈی کمیونٹی کے جانب سے جو ہے نا ویل سر کے اوپر بیٹھا ہے وہاں کینیڈا میں تو باقی آپ کو خود بتائیں گی کہ وہ کس پر پڑھیں گی آپ وہ تو نہیں ہیں جو کچھ عرصہ پہلے وہ ایک لاہور کی خاتول کی ویڈیو آئی تھی کہ دو بچے ہیں اور شوہر قادیانی تھا پتہ نہیں چاہاں نہیں نہیں یہ دوسری ہیں یہ ان کے ایک بچی ہے جی اچھا آپ کا کیا سینہ کے شوہر میں جو بول کے شادی کر لی کہ میں نے قادیانیاں چھوڑ دیا نہیں اسلام علیکم جی والیم اسلام جی دراصل بات یہ ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا تھا میرا جو شوہر تھا وہ اس کی پہلی شادی ڈیزولڈ نہیں کی تھی ختم نہیں کی تھی تو وہ دوسری شادی کروانے آ گیا تھا پاکستان تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے جھوٹ یہ بولا تھا کہ میرا بیٹا قادیانی نہیں ہے میرے سسر نے بولا تھا کہ میرا بیٹا قادیانی نہیں ہے تو انہوں نے مجھے کیا کیا تھا میرے جس دن شادی ہونے والی تھی جیسے میری دو دن بعد شادی تھی تو انہوں نے مجھے بیعت نامہ بھیجاتا یہ جو قادیانیوں میں ہوتا ہے میں سمجھ رہا ہوتی تو میں نے اپنے ابو کو فون کیا اس وقت میرے ابو الہور میں کسی شادی میں گئے ہوئے تھے کزن کی شادی میں تو میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ ایسے ایسے میں تو قادیانی ہونا نہیں چاہتی ہوں اور نہ میں نے اس مذہب میں شادی کرنی ہے تو میرے ابو نے مجھے یہی بولا تھا کہ آپ نہیں کرنا اس پر کوئی بھی سائن نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے اس بیعت نامے پر سائن کر دیا تو آپ بھی قادیانی ہو جاؤ گی اور ہم نے یہ نہیں جاننا ہم نے اس کو سنی کرنا ہے اس لڑکے کو سنی کرنا ہے اچھا وہ لڑکے نے کوئی سنی ہونے کے اپنے ثبوت نہیں ظاہر کیے تھے یعنی اس نے کوئی ایسا اپنا پیشہ نہیں دیا تھا کہ وہ سنی ہے ہم نے جب شادی کی تھی تو شادی میں سنی مول بھی آیا تھا اس نے ہمارا نکاح پڑھا دیا تھا اس کے چند مہینے بعد میرا شہر مجھے خود کہنے لگ گیا تھا کہ میں کسی مذہب کا نہیں ہوں میں قادیانی ہوں ہاں یہاں پہ ایک بات اور بھی میں منشن کرنا چاہتی ہوں کرن بین کی بات کے اوپر کہ دیکھیں جیسے کہ یہ بتا رہی ہے نا کہ وہ مطلب کوئی احمدیوں کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے کہ وہ احمدی ہیں سنیوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ سنی ہیں یا وہ کسی اور فرقے سے تلق رکھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے لوگوں کی ریجسٹریشن کروایا کریں جیسے کہ ابھی میں نے جماعت چھوڑی ہے میں نے یہاں سے اسکانی سنٹر ایک ہی ریجسٹریشن ہے میں اپنی دونوں بہنوں سے ارز کرتا ہوں ایک ہی ریجسٹریشن ہے وہ ریجسٹریشن یہ ہے جب کوئی کہے کہ میں نے قادیانی چھوڑ دیا تو اسے کہ مرزا قادیانی کو کیا سمجھتے ہو اگر آپ نے کہہ دینا کہ وہ ٹھیک ہے ایک اچھا بندہ تھا نہ یہاں دال میں کالا نہیں بلکہ اس کو تو قرآن کا حرف سوری ٹو سے اس کو تو قرآن کا علف پڑھنا نہیں آتا اسے تو قرآن آتا ہی نہیں یہ سب ان کو چندہ زکاتے دیتے ہیں اور جو چندہ زکاتے دیتے ہیں وہ میں نہیں سمجھتی غریب بھی ان کو چندہ دیتا ہے امیر بھی ان کو چندہ دیتا ہے کیا یہ ان کے مذہب میں لکھا ہے کہ جو چندہ دے گا غریب تو وہ ناؤز ملا بڑا بڑا مجھے بہت عجیب لگتا ہے ان کا مذہب غریب سے چھین کے امیر کھا رہے ہیں غریب سے چھین کے امیر کھا رہے ہیں اور یہ فراڈ کرتے ہیں یہ فراڈ کرتے ہیں ان کو ایک ایک سال تک چندہ دو گے تو یہ دوسری شادی بھی کروا دیں گے اب چندے کی بات کریں گے محترمہ ساتھ ہی بیٹھ گئے انہوں نے مجھے بتایا تھا ہلو مرزا صاحب کا نشان ہو گیا مجھے کھانسی آگئی تھی احمد بھائی میرا مزاق اڑاتے ہوتے تھے مجھے یاد ہے احمد بھائی یاد ہے میں کوئی اسی بات کرنے لگا وہ آپ خود بتا دے احمد بھائی کہ میں نے احمد بھائی کو بتایا تھا کہ میں شادی آل پر کام کرتی تھی چار ازار وہاں سے کماتی تھی اور ویسے ہی لاکہ مسجد میں دے دینا خوشی سے مرزایوں کے مسجد میں مطلب وہ جو بھی ان کی عبادت گیا ہے وہاں پہ تو میں نے جا کے دینا تو میں بڑی خوش ہوتی کہ میں نے اللہ کے رام میں دیا تو بعد میں نا احمد بھائی مجھے ہنستے تھے کہتے ہیں تسی اٹھے ہوئی کوئی مہد جائل لب لینا سی ان آواز سے میں نے کہا نہیں تھے کوئی لب بھی آئی کوئی نہیں لی بات یہ ہے نا کہ ان کو جائلوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیچھے اپنے نام کے نشانیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان معصوم پھولوں کا کیا قصور ہے ان کو یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے پیچھے اولاد ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے جانچنا ہے یہ لوگ کہتے ہیں جب بیہت کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں میں اپنی جان مال وقت اور اولاد قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گا تو یہ جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے جان مال اور وقت اور اولاد قربان کرنے کا بولا ہے تو اولاد قربان کر دی بس تو وہ تمہیں کیا سمجھیں گے کہ تمہیں ایک ماں ہو یا تمہاری کوئی تکلیف ہے یا تمہاری کوئی بچی ہے یا تمہاری اپنی ایک عزت ایک زندگی ایک وقار ہے اب یہ پاکستان میں ہے جی جی میں پاکستان میں رہتی ہوں پاکستان کس شہر سے ہیں حیدر آباد حیدر آباد سے میں مشورہ یہ دوں گا کہ وہاں پہ کسی ایماندار اور متقی وکیل ایماندار اور متقی جو دین اسلام کو پسند کرتا ہو اس وکیل کو ہائر کریں اپنا سارا کیس آپ کوٹ میں سبمیٹ کرائیں تاکہ ہونٹ کسی کروٹ بیٹھے اگر وہ نہیں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا تو وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر چلنا چاہتا تو مرزا پہ لانت بھیجے میں تو بیسیکلی شروع سے ہی سننی ہوں میں ان کو مانتی نہیں ہوں کیونکہ دیکھیں جس مذہب میں میرا خاوند ہوگا اسی مذہب میں میری بیٹی بھی کل کو کیا لائی جائے گی میں نہیں چاہتی ہی میں اپنی بیٹی کو وہ مذہب دوں جس پہ ہم لوگ لانت بھیجتے ہیں جس پہ آپ عذاب بنا رہے آپ کی بیٹی کے لئے زندگی پورا میری بیٹی کی زندگی آگے جا کے عذاب بن جائے گی میری بیٹی کی زندگی آگے جا کے عذاب بن جائے گی میں نہیں چاہتی میں اپنی بیٹی کو اس طرح کا محول اور اس طرح کی تربیت دوں یہ ایک ڈالڈال ہے لیکن آپ اس دلڈال میں اپنی بچی کو ڈال سے جائیں گے آپ کے سامنے اتیہ وین کی ساری زندگی ہے انہوں نے کتنے معاملات فیس کی ہے کیا کیا مشکلات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں عمت پڑی سے آپ کو کرنا پڑے گی تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑے گی آپ لیگل طریقے طریقے کو اپنائیں ایک وکیل ہائر کریں لیگل طریقے سے تو میں نے وکیل سے بات کی تھی وہ تو مجھے یہی بولتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے جا کے بیسی میں شکایت کریں کیونکہ اس نے ایک شادی کو پر دوسری شادی کیسے کی یہ تو کینیڈا میں جرم ہے کینیڈا میں ایک وقت پر ایک شادی کو ختم کر کے آپ دوسری کر سکتے ہو یہ جرم ایو ایسے میں بھی یہی سی جی جی آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ کرن بین ویسی پتشان ہو رہی ہے ان کے لیے میں نے پتا کیا ہے کینیڈا میں انشاءاللہ ان کا حل نکل آئے گا پینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ سے پروگرام کے بعد کرن اس باتے میں بات کروں گے اگر آپ کوئی اور بتانا چاہتی ہیں ایم دیوں کے بارے میں تو آپ وہ بات بتائیں اچھا نیچے کالرز کافی زیادہ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا جی بولے ہلو جی 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 وہ کہتے ہیں شکل مومنہ تے کرتود کافراں وہی حال ہے میرے شوہر کے کہ یہ جو قادیانی ہے ہمیں نہیں مطلب اچھے یہ وہ نہیں ہے جزا کرلا آپ کا میسیج مل گیا باقی جو ہے وہ اتیہ بین آپ کو گائیڈ کر دیں گی اتیہ بین اسلام ساتھ موجود رہیں گی آپ کے ساتھ اگر اس معاملے پر پروگرام کرنا وہ ہم نیکسٹ کر لیں گے نیچے کالرز کافی زیادہ موجود ہیں یہ ایک اور بین آئی ہیں سنا شاہ السلام علیکم ہلو ہلو یہ آپ کی دو تین آئی ڈیز آگئی ہیں ہلو جی نہیں ابھی آپ یہاں پہ رہے ہیں میں دو کچھ کالرز لے رہا ہوں نیچے کالرز ہیں ون بائی ون لیں گے اگر ان کا کوئی آپ سے متعلق سوال ہوا تو وہ بھی ان کا شامل کریں گے جو میرے سے متعلق ہوا وہ میں جواب دوں گا تو یہ کافی دیر سے ہمارے بھائی موجود ہیں سید حارس بن عزیز اسلام علیکم میں پہلے تو بہن کو مبارک بات پیش کروں گا اللہ تعالی نے ان کو دین حق کی روشنی سے نوازا اور بڑی بہت بہت مبارک بات آپ کو اللہ تعالی آپ کا اشتقامت دے شزاک اللہ اور بس یہ یہ کہ جو آپ کر رہی ہیں اللہ تعالی کرتی نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرماے گا انشاءاللہ کیونکہ میں بھی شکاگو میں ہوں تو مجھے بھی پتا ہے یہاں پہ جو احمدیوں کے جو حرکتیں ہیں میں بھی کافی واقع ہوں ان سے تو بس ڈریں نہیں استقامت رکھیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جزاک اللہ شاہ صاحب آپ اینڈ آف پروفٹڈ یوٹیوب چینل کا چلے جائیں مہربانی یہاں سے آپ لیفٹ کریں چودی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ احمد بھئی ایک تو سیسٹر کو مبارک بات بھی دعا دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو استقامت دے دین حق کے اوپر اچھا یہ اس حوالے سے ایک ریکویسٹ ہوگی بیری آپ سے کہ مزید اس پہ پروگرام کیے جائیں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ہائلائٹ کیا جائے جی انشاءاللہ کیسے یہ گیمز کھیل کے یہاں پہ انوسنٹ لوگوں کو جن لوگوں کو ان کا نہیں پتا ان فیملیز کو یہ کیسے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے جو ہے نا وہ ان کے ایمان خراب کرتے ہیں بالکل اور کیا بیسکل نہیں میں سمیٹھوں کہ یہ بڑے بیچارے لوگ ہوتے ہیں یقین کریں اصل سیسٹر مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ عقائد کی طرف تو لگن ہے نینہ علم تو حاصل ہم نے کرنا ہی نینہ ہم نے وہی بات ہے نا اپنے بھی جو ہے وہ بھی اس سے چیزوں سے ان چیزوں سے ناواقف ہے جو کادیانی ہیں انہیں بھی نہیں پتا کادیانی ہیں چھوڑ کے بھی کئی اللہ کے پتھے نہیں سیکھتے انہیں اللہ کا ہی پتھا کہا جائے دیکھیں آپ نے اگر سیکھنا نا تو یہ انٹرنیٹ اتنی اچھی چیز ہے آپ نے اگر دین سیکھنا ہے جس کے اندر اگر کوئی ذرا بھی کوئی صحیح درو ہوگی کوئی سعادت سیکھنا چاہے گا وہ اس وقت بہت اچھا ٹائم اس کے لیے کہ وہ سیکھے اصل یہی چیز ہے کہ انٹرنیٹ جیسی چیز کو آپ پوزیٹیو میں کیسے استعمال کرتے ہیں بات وہی ہے کہ اگر بندہ سیکھنا چاہے اس کی خواہی شو کہ میں سیکھوں اصل چیز تو یہی ہے تو بس وہی ہے کہ ہماری اپنی عوام بھی علم حاصل کرنے کی طرف نہیں جاتی تو پھر وہ اس طرح سے جو ہے نا ان کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے جب ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا جائے گا نا یہ چیزیں لوگوں کے سامنے کھول دی جائیں گی کہ ایسے اس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں ایسے دغا کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ لوگ جو ان سے اتنا واقف نہیں ہیں نا ان کے لیے بڑا بینیفیشل ہوگا اور میری یہ ریویسٹ ہوگی آپ دونوں سے کہ ماشاءاللہ اچھا پروگرام آج کا رہا اسی طرح کے مزید پروگرامز بھی کریں ان کے اوپر جی انشاءاللہ 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 جزاک اللہ عمر بھئی اللہ حافظ جی چودری صاحب کاشف صاحب السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اتیہ صاحبہ کا پروگرام سن رہا تھا آج میں اور کافی چاہوں گا کہ آپ کے چونکہ روابط بہت زیادہ ہیں اتیہ صاحبہ اور میرے خیال میں ابھی بھی آپ کو کئی خواتین خاص طور پر اور جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کے رابطے ہوں گے تو آپ کوشش کریں جیسے اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ پر کرم کیا ہے رحم فرمایا ہے اللہ پاک نے اسی طرح آہستہ آہستہ ان کو بھی اس طرف لے کر آئیں تاکہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ عز و جل رحم و کرم فرمائے ان پر بھی تھوڑی سی محنت کریں اور باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کامی و ناصر ہو اور دین اسلام پر استقاما نقیب فرمائے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات میرے پاس ایک مہمان آگئے ہیں باہر ورنہ میں نے بات زمی کرنی تھی پھر انشاءاللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات جزاک اللہ جزاک اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم احمد بھائی آپ کو بھی اسلام علیکم اور میری دونوں بہنوں کو اسلام علیکم و علیکم اسلام بس میں میری باجی دونوں باجیوں کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ پہ بہت بہت احسان کیا ہے میری بہن اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو وہ جو کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد خراب ہو تو ایک فرد خراب ہوتا ہے یا اگر کوئی ایک مرد خراب ہوتا ہے تو ایک فرد خراب ہوتا ہے اگر ایک عورت خراب ہوتا ہے تو ایک پوری نسل خراب ہوتا ہے تو میری بہن آپ کی عالت اس وقت ایسے ہے کہ جیسے آپ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلیں جاتے آپ نے مرزے پہ لانت ڈال کے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ بالکل معصوم ہیں تو اللہ پاک سے آپ جو بھی دعا کریں اللہ پاک آپ کی دعا قبول کرے گا تو اللہ پاک آپ کو اس رستے پر میشان قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اور یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ ہماری بہنیں ہم میں آ گئی ہیں دعا ہمیں یاد رکھئے گا اوکے خدا حافظ جزاک اللہ جی بہت شکریہ جی اسلام علیکم ہلو یہ محترم اچھا جی یہ تین استرے ہمارے بھئی اسلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہے ہیں احمد رضا بھئی بلکل آ رہی ہے ہلو سب سے پہلے تو مبارک بات دونوں بہنوں کو اور استقامت کی دعا ان کے لئے اور مرزا فیملی کے غلاموں کے لئے آزادی اور ہدایت کی دعا اچھا میرا اپنی بہنوں سے یہ میرا اپنی بہنوں سے یہ سوال ہے کہ یہ آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کیسا نظام بنایا کہ اس مرزا نے اللہ کے محبوب ترین جو لوگ تھے ان کو گوں کا ڈھیر سے تشبیح دے دی آج کیا آپ دیکھنی رہیں مرضیت پوری کی پوری جو گوں کا ڈھیر ثابت ہو رہی آپ کی آنکھوں کے سامنے بے شک بے شک بے شک آپ نے وقت دیا جزاک اللہ بہت شکریہ اسلام اللہ بہت شکریہ آگے بابا جی موجود ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے جی الحمدللہ خیلیت آپ خیلیت ہیں جی اللہ کا شکر پہلے اتیہ آپ کو اسلام قبول کرنے پر ڈھیڑ ساری مبارک باد اور ان سے میرا ان سے میرا ایک سوال ہے جی جی سوال یہ کہ جتنی بھی یہ شیطانک کلٹ ہیں ان میں جادو ٹونہ حد سے زیادہ پائے جاتا ہے تو آپ نے مرزائیت قادیانیت میں کچھ ایسا دیکھا ہے کہ ان کا رجحان جادو ٹونے کی طرف ہو ہاں جی ان میں بھی ہے بہت زیادہ ہے لیکن ڈھکے چپے ہیں جو لوگ بیسیکلی جیسے کہ میرے پاس بھی ان کے کچھ عدد ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے تو اس لیے مطلب میں نے دیکھا کافی مطلب میری عادت ہے کہ میں سوشیل ہوں بہت لوگوں سے محلے میں پیا ملنا جلنا سب کے ساتھ تھا پھر اور دنوں کی وجہ سے بہت زیادہ تھا تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈھکے چپے ہر کام کرتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو سریعان بھی کرتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ جی بہت شکریہ یہ بار بار ہماری یہ کولر آ رہی ہیں شاید کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اسلام علیکم والیکم السلام اسلام علیکم سسٹر بہت بہت مبارک و آپ کو اسلام قبول کرنا والیکم السلام شکریہ بہت بہت میرا اس پیغام ہے یہ جو جوان لڑکیاں ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں جن کی شادے کا وقت قریب آتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے ماں باپ بھی اور کیسے وہ خود بھی اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو ہم کپڑا نہیں خریدتے کہ اس میں ایک سراغ ہے اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو ہم کسی کے پاس اپنا پیسہ نہیں رکھواتے کہ نہیں بھئی یہ کھا جائے گا اس کو چینی دیتی اس نے واپس نہیں کیا اس کو آٹا دیا تو اس نے واپس نہیں کیا ہم دین کے معاملے میں کیسے اپنی ایک دیندار بچی کسی کافر کے ہاتھ جو ہے وہ تھما دیتے ہیں کہ آپ سارے زندگی سے دینا کرو اور مطلب نکاح تو ہوا ہی نہیں تو مطلب ہم ایمان کے معاملے میں ہم کیسے اتنے کمدور پڑ جاتے ہیں جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے کیسے لوگ کیسے اپنی بیٹیوں کی شادی کر لیتے ہیں اور کیسے بیٹیاں شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہیں میری تو سمجھ سے بلکل بہار ہے حالکہ یہ تو وہ معاملات ہیں کہ اولاد ہو تو اس پر پھر آپ اپنی زندگی جو بھی ایک لمحہ بھی اس کے ساتھ گزارتے ہو آپ کو نہ عذاب پڑ سکتا ہے اور پھر اس کی کتنی زندگی بھر معافی مانگی جاتی ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا شادی اور بھیا کہ کیسے معاملے کر لیتے ہیں کسی روڈ پہ چلتے ہوئے بیکاری کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا ٹھیلے لگانے والے کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا بھائی اس کے پاس مال اتنا ہونا چاہیے بھائی اس کے پاس یہ ہونا چاہیے تو ایمان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مسلمان ہے نہیں ہے کس عقائد کا ہے کون ہے عیسائی کو دے دیں یہودی کسی کو بھی دیں گے ہم اپنی بچی یا بچی کسی کے ساتھ کی شادی کے لیے راضی ہو جائے گی تو کیا دیکھتے ہیں اس وقت جب شادی کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ فیملیاں دیکھتی کیا ہیں وہ کیا چیز برباد کا بھی اپنا معاشرتی نظام جو ہے نا ان کے اصل میں خود کوئی دین ہے نہیں اور دین کی سمجھ جائے نہیں تو ان کو کیا پتا آپ کو فیملی ہی آپ تو چلیں ایک فیملی سے ہی کادیانی تھی آپ کا تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اتنی سنی عورتیں ہیں وہ ان کو شادی کے بعد دو بچوں کے بعد چار بچوں کے بعد وہ جو آتی ہیں وہ پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ کادیانی تھا اور وہ یوں تھا تو بھائی آپ اتنے وقت سے آپ کسی بھی انون بندے سے کیسے شادی کلڈی کیسے آپ کی فیملی مان گئی آپ نے اس کا آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا اتنے اقائد والے لوگ پڑے ہوتے ہیں آگے پیچھے بس وہ تھوڑا مال دیکھتا ہے تھوڑا اچھا حالات دیکھتے ہیں آپ اس کی شادی کر دیتے ہیں یہ محترمہ بیانہ بلکل ٹھیک ہے نہیں بڑی علم بات کر رہی ہیں یہی بات یہی سوال میرے ذہن میں آیا تھا اب اللہ علم کیا معاملہ ہے کہ قاتون کی ویڈیو دیکھی وہ کہتی ہے کہ شاید دس سال میری شادی بھومی ہے اب پتا لگے شکر کادیانی ہے میری بات سمجھ سے باہر ہے کہ دس سال بعد کیسے بتا چلا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بھائی دیکھیں لوگ آپ کو پتا آپ کے بیچ میں کادیانی بیٹھے ہو آپ کو نہیں پتا چلنے دیتے کہ ہم کادیانی ہیں لیکن کتنی دیر کا کیا میاں بیوی کا تو اتنا کلوس ریلیشن ہوتا ہے اس کے دو بچے اگر پھر دس سال کے بعد پتا لگا کاد کیا نہیں یہ میری تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہے ہو سکتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں یا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ غلط ہو نہیں غلط نہیں آپ کہہ سکتے لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سنی ہو جائیں گے یا ہم لوگ جی کسی کے ایسے پھر کسے تلق نہیں رکھتے یا کچھ ہے تو دھوکھا دیتے ہیں دھوکھا تو عام ہے کادیانیوں میں ٹھیک ہے نا وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو دھوکھا دیتے ہیں تو پھر غیر کمیونٹی کو تو بہت کھلے عام دے رہے ہوں گے اچھا جی آخری آخری کالر ہے جی سکندر سنگسار صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام احمد پہ آواز کیلئے رہے جی میری بہن آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو استقامت نصیب فرمائے میرے یہ سوال تھا آپ سے کہ آپ نے ابھی کچھ اشارے کیے ہیں آپ نے اپنے جو کلٹ کے اندر یہ سوال کیا ہے مریضا کادیانی کی پیشنگوئیوں کے مطالق بس اس کے بارے کوئی تذکرہ ہوا ہے بس مجھے یہ پوشنا تھا شکریہ مرزا کادیانی کی پیشنگوئیوں پر آپ کی کوئی کسی قسم کی بات ہوئی تھی اور اگر ہوئی تھی تو آگے سے ان کا کیا ریسپنس تھا یہ سوال ہو کرنا چاہ رہی ہاں جی اصل میں وہ جو پیشنگوئی ان کی تھی نا کہ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ چاند گرن اور سورج گرن والی تو وہ لوگ تو ابھی بھی اس کے افرقائے میں کہ جی وہ تھا لیکن وہ میں نے وہی پھر اسی طرح کادری صاحب کے پروگرام میں بھی اور ایک شمسودین بھائی کے پروگرام میں ایک آتی ہیں پوائیس سپرر صاحبہ انہوں نے بہت اچھا اس کا جواب بتایا تھا کوئی ایک شیعوں کی کتاب سے بھی کچھ پڑھ کے بتایا تھا انہوں نے تو اس حوالے سے وہ بلکل جھوٹے ثابت ہو گئے تھے مطلب میں نے ان کو وہ پھر پروگرام بھیجا تھا کہ آپ لوگ کہتے کہ چاند گرن اور سورج گرن تو آپ کیسے ڈٹے ہوئے جب میں نے وہ آگے سے وہ پروگرام بھیجا تو اس کے بعد کوئی جواب ان کا نہیں آیا جزاک اللہ جزاک اللہ جی آپ کا انٹرنیر ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا محترمہ جی بس میرا یہ پیغام تھا آخر میں کہ اگر عورتوں کو اس بات کا ذرا سے بھی شک ہوا کرے کہ ان کے شوہر کیا قائد صحیح نہیں ہے یا کچھ بھی اوپر نیچے ہے تو انہیں وقتی فوراً اس بات کا پتہ لگا لینا چاہیے اور فوراً جیسے انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے فوراً اپنے بچوں کو لے کر اس آدمی سے جدہ اعلیدی اختیار کر لینی چاہیے یہ اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی کیونکہ اللہ نہ کرے ساری زندگی کے لیے اولاد یہ تو صدقہ اجاریہ بھی ہو سکتی ہے یا عذاب اجاریہ بھی ہو سکتی ہے پس یہی میرا آم نے بس گھر بسایا میں تو کہتی ہوں لانت بھیجیں ایسے گھر میں گھر بسانے پہ بھی ایسے گھر بسانے پہ بھی لانت جس میں آپ کو آپ کے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں اور آپ بیٹھیں اس گھر کو بسانے وہ آب بچے آپ کے بنیں گے وہ کادیانی بنیں گے اور کادیانی کیا ہیں کیا ان کے بد کرداریاں آپ کو میں بتاتی ہوں قدی ان کے عردداروں کے حالات ہیں پھر وہ آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم خرید گئے اور اپنا گھر بسا رہے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ پروگرام کا وقت مہارا جو آج پیپ آیا تھا ایک گھنٹے کا وہ مکمل ہوا انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ایک دو نشستے محترمہ بین کے ساتھ رکھیں گے اور قادیانی نظام کے حلاق اور قادیانی خاندانوں کے معاملات اور دیگر جو ہیں انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس ہوں گے آج احمد بھائی مفتی مبشر صاحب سے بات ہو سکتی ہے کیا وہ ہیں پروگرام میں نہیں وہ پروگرام میں آویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس ان کا وٹس ایپ نمبر ہوگا اب اس پر ان سے راکھ کریں جی چلنے ٹھیک ہے بس میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو اپنے کام جاری رکھیں ہم صاحب آپ کے ساتھ ہیں اور بہت سی میڈیٹرہ کی بینیں ہوں گی جو انشاءاللہ سنیں گے آپ کو اور ایک دن اللہ ہدایت دے گا اور اس کا سیرہ آپ کے ساری جائے گا جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ کہنے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے دینِ مطین دینِ اسلام کی خدمت کے لئے پسند فرمائے اور قادیانی کو ہدایتا فرمائے اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں مرزا قادیانی جیسے عبرتنات ناک موت ادا فرمائے آخر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ